ویدان سبا چناووں کے بعد ایک طرف جہاں کانگریس کا جوش آئی ہے تو وہیں بی جے پی اپنے سٹ ایجنڈے کے ساتھ نئی چناوی رڑنیتی پر بھی کام کر رہی ہے دوہزار تیز کے ویدان سبا چناووں اور دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناووں کے لیے بی جے پی کا تھنک ٹینک میراثان بیٹھکیں کر رہا ہے چناووں کے سرگرمی کے بیچ آخر کیا ہے بی جے پی کا مشن دوہزار تیز اور کیسے بی جے پی چناوی سمکرنوں کو سادنے کی کوشش کر رہی ہے اسی پر ہماری یہ سپیشل ریپورٹ دیکھئے میشن دوہزار تیز کے تیاری ویبکش پر پڑے گی بھاری نڈہ شاہ کا بڑا مندھن چار راجیوں میں جیت کا مندر ہندوتو فری پولٹیکس مہلائیں یوہ وکاس یہ وہ مدے ہیں جن کے ذریعے بی جے پی دوہزار تیز اور دوہزار چوبیس کا رن جیتنے کی تیاری کر رہی لیکن کرناٹک میں ملی ہار کے بعد بی جے پی بھی کانگریس کی کاٹ ڈھونڈنے کے لیے بڑے لیول پر تیاریاں کرنے کو مجبور ہوئی ہے پردھان منتری موڈی کے چہرے اور نام پردیش اور راجیوں کے چناو میں اترنے والی بی جے پی اب پارٹی لیول پر بڑے بدلاف کی تیاری میں جڑ گئی آگا میں ویدھان صبح چناو اور لوگ صبح چناو کے تیاریوں کے مدد نظر بی جے پی پارٹی سنگڈھن کے اس طرح پر بڑا بدلاف کرنے کے تیاری میں ہے چناوی سمر کے تیاریوں کو لے کر بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈا اور گرہ منتری امیت شاہ نے بڑی میٹنگ کی دو دنوں میں تقریباً آٹھ گھنٹے چلی میٹنگ میں پارٹی کے راشتری کے سنگڈھن منتری بیل سنتوش بھی شامل ہوئے پہلی میٹنگ پانچ جون کو رات قریب نو بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک ہوئی اس کے بعد چھے جون کو بھی شاہ، نڈڈا اور بیل سنتوش نے پانچ گھنٹے تک مندھن کیا اس میٹنگ میں چناوی راجیوں میں پرباری نیوکت کرنے کو لے کر چرچا ہوئی ساتھ ہی راجیوں کے پرباری پردیش ادھیکش اور بی جے پی کے کینڈری ای ٹیم میں بڑے فیر ودل کو لے کر چرچا ہوئی مانا جا رہا ہے کہ سبیٹھک میں مدھ پردیش کے ادھیکشپت پر نئے چہرے کو کمان دیے جانے سمیت کئی ان راجیوں میں ادھیکشپت پر بدلاؤ کیا جائے گا جبکہ اتر پردیش راجستان سمیت کئی اہم راجیوں کے پرباری بھی بدلے جائیں گے ستروں کی مانے تو اگلے کچھ دنوں میں بی جے پی میں بڑے بدلاؤ نظر آ سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سال کے آخیر میں راجستان مدھ پردیش اور چھتیس گڑ میں ویدان سبا کے چناؤ ہونے ہیں اور اگلے سال لوگ سبا کے چناؤ ایسے میں اب ویدان سبا چناؤ کو محض تین چار مہینے کا وقت ہی شیش بتایا جا رہا ہے ویسے بھی دیکھا جائے تو کرناٹک کے چناؤ پرینام سے پی ام نرندر موڈی کتائی خوش نہیں ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کمجور سنگٹھن ہی پارٹی کی قراری ہار کی سب سے بڑی وجہ بنا تھا یہی کارن ہے کہ اب بی جے پی میں بڑے بدلاؤ کی سب بگاہت آنے لگی ہے جانکاری کے مطابق کیندری سنگٹھن میں مہا سچیو ستر پر کئیوں کے پتے ساف ہو سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ موجودہ ٹیم میں کیول تین مہا سچیووں کے کام سے کیندری نیتر تکھوش ہیں جس کے چلتے کئی نئے چہروں کو سنگٹھن کے سب سے اہم پت پر مہا سچیو کے لیے موقع دیا جا سکتا ہے اس کے لیے کیندری کوشہ دھکش سہک کوشہ دھکش راشتری سچیوہ اپردکتہ پت پر بڑے اس طرح پر فیر بدل کیا جا سکتا ہے خبروں کے مطابق کیندر سرکار میں شامل دو بڑے چہروں کو لوگ سبحان چناو کے مدنظر سنگٹھن میں ذمہ داری دی جا سکتی ہے جبکہ دیش کے بڑے راجیوں کے اپر مکھی منتریوں کو دو چناوی راجیوں کا پر بھار دیا جا سکتا ہے جبکہ اتر پردیش سرکار میں منتری رہے دو نیتاؤں کو کیندری سنگٹھن میں اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے وہی مانا چاہ رہا ہے کہ یہ گھوشنائیں اگلے آٹھ سے دس دنوں کے اندر آم سہمتی سے کی جا سکتی ہے پچھلے بیدان سبح چناو میں چھتیز گھر رائستان اور بھار دیا پردیش میں بھار دینتہ پارٹی کی ہار ہوئی تھی دو جار تیرے میں تینوں جگہ بیجی پی سرکار بنی تھی لیکن دو جار اٹھار میں تین جگہ کانگریس کی سرکار بنی تھی اور سب سے زیادہ چرچہ بھار دیا پردیش کو لے کے ہے چھتیز گھر میں تو مانا جا رہا ہے کہ کانگریس بھار دینتہ پارٹی سے آگے رہے گی بھار دینتہ پارٹی وہاں کئی بدلہوں کے باوجود مقابلے میں نہیں آ پا رہی ہے لیکن مدیہ پردیش میں پچھلے بیدان سبح چناو میں مکہ منتی سیورا سنگھ چوہان کے چہرے پر چناو لڑا گیا تھا اور بھار دینتہ پارٹی کو خارک گیا اسی سال مدیہ پردیش چھتیز گھر راجستان سمیت پانچ راجیوں میں چناو ہونے ہیں مدیہ پردیش کو چھوڑ دیا جائے تو باقی راجیوں میں گیر بی جے پی سرکار ہے اور کرناٹک کے بعد باقی راجیوں میں کمل کھلانے کا چیلنج بڑھ گیا ہے اسی چیلنج کو ساتھنے کے لیے دلی میں یہ بیٹک ہوئی تھی بی جے پی ان راجیوں کے چناو میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی یہی وجہ ہے کہ ہمیں شاہ کا مدیہ پردیش میں نارین سنگھ تومر کی بیٹی کی شادی میں جانے تک کا پروگرام رد کر دیا گیا بی جے پی کے لیے سب سے بڑا چیلنج چھتیز گھڑ راجستان ہے بات اگر چھتیز گھڑ کی کرے تو دو ہزار اٹھارہ کے ویدھان سبح چناو میں کانگریس کو بمپر ارسٹھ سیٹے ملی تھی تو وہیں بی جے پی کو پندرہ سیٹوں پر سنتوش کرنا پڑا تھا جبکہ چھتیز گھڑ میں بی ایس پی کو دو اور جے سی سی جے کو بھی پانچ سیٹے حاصل ہوئی تھی چناف کے سبوں کا ہٹ کے ساتھ آدھی واسی باہول چھتیز گھڑ راج میں کانگریس اپنی ستہ کو بچائے رکھنے کی قوایت کر رہی ہے تو وہیں بی جے پی اپنی واپسی کے لیے بیتاب ہے بی جے پی کا مخابلہ راج میں پچھلی بار سے بھی مضبوط چہرہ بن کر اُبھرے مکہ مندری بھوپیش بگھیل سے ہے وہیں راج میں بی جے پی کے بھی بیٹکوں کا دور جانی ہے بی جے پی کے سامنے سنگٹھن کو لے کر بھی چنو دی اس بیچ راج کے چناف کو لے کر بی جے پی نے ماسٹر پلان تیار کر لیا جس میں سنگٹھن مضبوط کرنے سے لے کر چناوی مددے تک تیہ کیے جا رہے ہیں اپنا بوت مضبوط ابھیان کے تحت ہر بوت پر اکتیس کارکرتاؤں کو جاتیقت حساب سے لگائے گیا اس کے علاوہ اس آدھی واسی راج میں بی جے پی نے ہر بوت پر وارٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے اس کے سریعے بھی ووٹر سے لگاتا سمپرک بنا رہے گا اس کے علاوہ بی جے پی نے بگھیل سرکار کے خلاف چوبیس بندوو والا آروپ پتر بھی تیار کیا جس میں شراب گھوٹالا مکھ ہے دوہزار اٹھارہ میں بری طرح ہارنے والی بی جے پی اس بار راج میں ستہ کے جادو یاکڑے تک پہنچ جانے کا دعویٰ کر رہی تو یوت سے لے کر راج اور کینڈرستر تک کے نیتا کانگریس پر حملہ ورہے ہیں چھتیس گھڑ کو لے کر بی جے پی کا کینڈری نیتر طوب سکریے ہو گیا ہے گری منطری امیت ساہ اور راشتی ادھاک جے پی نڈا راجی کا دورہ کر چکے ہیں راجی اور کینڈر کے دکھ نیتاؤں کو میکرو سے لے کر میکرو لیول تک بوتھ مینجمنٹ کی جمعیداری دی گئی ہے لیکن بڑا سوال اب بھی یہی ہے کہ پہلے سے بھی مضبوط ہو چکے مکہ منطری بوپیس بگھیل کو آخر پارٹی بوتھ مینجمنٹ کے جریے کتنا بڑا چیلنج دے پائے گی راجستان میں ویدھان سبحان چناف سے پہلے بہت جلد راجستان بی جی پی میں کئی بڑے بدلاو ہو سکتے ہیں کئی لوگوں کو سنگٹھن سے باہر کا راستہ دکھا جائے گا تو کئی ایسے نیتاں ہیں جنہیں سنگٹھن کے اندر لائے جائے گا 23 مارچ کو بی جی پی نے سی پی جوشی کو پردیش ادھکش بنایا تھا اس کے بعد سے سنگٹھن میں کوئی بدلاو نہیں ہوا راجستان بی جی پی میں ایک ادھکش آٹھ اپا دھکش سمیت 23 پدادھکاری ہیں پارٹی راجستان میں دو چہروں کو بدل سکتی پارٹی برامبھل اور ایسٹی چہرے کی جہے گرجر اور جات چہرہ شامل کر سکتی راج میں چار مہامنتری پدوں میں دو پدوں پر یوما چہروں کو ترجیح دینے کی سکبکاہت ہے راجستان میں کوشی دھکش کو بھی بدلا جا سکتا ہے ساتھی نئے چہروں کو موقع دیے جانے کی تیاری ایسے میں جون مہینے کو بہت نرنائک مانا جا رہا ہے اور پی ایم کے اگلے دور اسے پہلے راجستان میں سب کچھ بہتر اور ٹھیک کرنے کی چنوٹی بڑھ گئی ہیں راجستان بھارتینتہ پارٹی کے پردیش ادھکش ابھی کچھ سمیہ پہلے ہی بدلے گئے ہیں راجستان میں بھارتینتہ پارٹی میں سنکھن میں بدلا ہونا ہے کجلا ادھکش بدلے گئے ہیں کجلا ادھکش اور بدلے جائیں گے راجے کے پدادھکاریوں میں بھی بدلا ہو سکتا ہے اسی طرح چھتیس گھڑ میں بھی نومبر میں نائی پردیش ادھکش کی نیوکتی ہوئی تھی اس کے بعد سبھی جلوں کے ادھکش بدل دیے گئے ہیں اور خاص طور پر اگر بات کریں تو پردیش پرواری بھی بدل دیے گئے ہیں مدھ پردیش بی جی پی مضبوط قلعہ مانو جاتا ہے لیکن پچھلے چناؤوں میں کانگریس کے سیندھماری نے بی جی پی کو وپکش ملا پٹکا ہے مگر سترہ مہینے بعد کمالنات کے سرکار کو ستہ سے بے دخل کر کے شیورا سنگھ چوہان نے پھر سے مدھ پردیش سی ایم کی کرسی پر قبضہ کر لیا لیکن اس بار بی جی پی ایم پی میں بھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے بی جی پی نے ایم پی جیتنے کے لیے پلان تین سو ساٹھ ڈگری پر فوکس کیا ہے ایم پی میں بی جی پی نے ایک سو پچھتر سیٹوں اور ایک کیاون ووٹ پرتشت کا ٹارگٹ رکھا ہے سو کمزور سیٹوں کو مارک کر کے ایک ایک پرباری نیوکت کیا گیا ہے پینسٹھ ہزار بوتھوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے جوڑا جا چکا ہے بوتھ لیول پر بھی پلان تین سو ساٹھ ڈگری پر کام کیا جا رہا ہے پلان کے تحت بوتھ اس طر پر وکاس سے جڑی سمسیاؤں کو دیکھا اور دور کیا جائے گا بوتھ لیول کے دکتوں کو سمیں رہتے ختم کیا جائے گا بوتھ کے علاقوں میں ساڑک نالی اور پانی جیسی سمسیاؤں کو دور کیا جا رہا ہے بوتھ لیول پر ووٹرز کے ہر سمسیاؤں کو دور کرنے کی کوشش ہو رہی مدھ پردیش میں ایک بار پھر ویدھان صبح چناف کا منچ سج چکا شیورات سنگھ چوہان کے نیتری طبقہ اعلان ہونے کے بعد سے خود شیورات سنگھ چوہان بھی ایکٹیو موڈ میں آ گئے ہیں بھوپال میں شیورات سنگھ چوہان نے مشن دوہزار تیس کو لے کر بڑی بیٹھک کی ویدھان صبح چناف کو لے کر شیورات کی یہ بیٹھک سی ایم ہاؤس میں ہوئی سی ایم کی ادھکشتہ میں ہوئی اس بیٹھک میں ایم پی کے تمام منتریوں نے شرکت کی مشن دوہزار تیس کے لیے سی ایم نے سبھی پربھاری منتریوں کے ساتھ چناوی منتھم کیا ستہ میں واپسی کے لیے چناوی رڑ نیتیاں تیہ کرنے پر بات ہوئی منتریوں سے اپنے اپنے علاقوں کا ریپورٹ کارڈ سوپنے کے لیے کہا گیا ایک ماحول بنانے میں تو چرچہ بھر میں رہتا ہے لیکن جب لوگ سوا کا چناو ہوگا تو لوگ سوا چناو میں پردھان منتی نریند موڈی ہی چہرہ ہوں گے اور بڑا مدہ ہوں گے تو یہ ہم مان سکتے ہیں کہ ویدھان سوا چناو کے نتیجے لوگ سوا چناو میں اثر نہیں ڈال پاتے ہیں ہندی بیلڈ کے تین راجیوں پر اپنی پکار بنانے کے لیے بی جی پی کوئی کورک اثر نہیں چھوڑ رہی بی جی پی کے نظر ویدھان سوا چناو کے ساتھ ساتھ لوگ سوا کے سیجوں پر بھی اور بی جی پی اچھی طرح جانتی ہے کہ راجیوں میں اگر کانگریس کو موقع ملا تو اس کے لیے دوہزار چوبیس کی دور بہت مشکل ہو جائے گی